السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے جانور کا ذکر کریں گے ایک ایسے کیلے کا ذکر کریں گے جس میں کہ دس جانوروں کے الگ الگ پارس ہوتے ہیں جی ایک کیلے میں دس جانوروں کے پارس ہوتے ہیں جس نے اس وقت ہندوستان پر حملہ کیا ہوا ہے جو کہ بڑا گھتک ثابت ہو رہا ہے اور آدمی سے پریشان ہے خاص طرح کہ اس کسان اور کاشتکار بہت گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ وہ فصلوں کا نقصان کر رہا ہے آپ ہیں ہمارے چینل کبیر رحمت قادری پر بڑا بڑا سواگت ہیں آپ کا استقبال ہے آپ ہمارے چینل کبیر رحمت قادری کو زیادہ زیادہ سبسکرائب فرمائیں اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو آگے تک بڑھائیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے آپ کے ساتھ ساتھ لوگ بھی سترک ہو جائیں ہو شیئر ہو جائیں اور پریشانی ان کی ختم ہو جائے آئیے اس جانور کو ٹڈڈی کہتے ہیں اندی میں بھی اس کو ٹڈڈی کہتے ہیں پارسی میں اس کو ملک کہتے ہیں انگلیش میں اس کو لسکوٹ اور گراس ہوپر بولتے ہیں قرآن شریف میں دو جگہ اس کا ذکر ہے دو جگہ میں تلاش کر پایا ہوں یہ میری تحقیق ہے یہ میرا مطالعہ آگے اور بھی ہو سکتا ہے پارا نمبر نو سورہ آراف آیت نمبر 133 میں رب گائنہ دشاہ فرماتا ترجمہ سمات کیجئے تو بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈڈی اور گھن اور میڈک اور خون جدہ جدہ نشانیاں تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ قوم مجرم قوم تھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی فیرونیوں کے لیے آیت نازل ہوئی ہے ان پر یہ چار طرح کے عذاب نازل ہوئے اور دوسری جگہ پارا نمبر 27 سورہ قمر آیت نمبر 7 میں رب گائنہ دشاہ فرماتا ہے نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے جیسے کہ گویا کہ وہ ٹڈڈی ہیں پھیلی ہوئی گویا کہ وہ ٹڈڈی ہیں پھیلی ہوئی اب آئی حدیث پاک میں پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ٹڈڈیوں کو قتل مت کرو اس لیے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا لشکر ہے روح البیان پارا نمبر 9 سورہ آراف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 51 میں اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نقصان نہ کرے تو اسے مت مارو اور اگر نقصان کرے تو اسے قتل کر دو اس کو ختم کرو اسے مارو ایک اور حدیث پاک سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر ایک ٹڈڈی آ کر بیٹھی اس پر عبرانی زبان میں لکھا تھا کہ ہم اللہ کا بہت بڑا لشکر ہیں اور ہماری ایک ٹڈڈی 99 انڈا دیتی ہے اور اگر پورے سو ہو جائیں تو ہم دنیا اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کو چٹ کر جائیں سب کو خوا جائیں یہ سن کر پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور آپ کی دعا ٹڈڈیوں کے اکثر حصے کے بارے میں قبول ہو گئی اور سنیے علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں ٹڈڈی ایک الگ جانور ہے اور اس میں دس جانوروں کے انگ پائے جاتے ہیں کون کون سے دس جانوروں کے انگ پائے جاتے ہیں تو اس میں اس کا چہرہ جو ہوتا ہے وہ گھوڑے کا چہرہ ہوتا ہے اور اس کی ہاتھی کی آنکھیں ہوتی ہیں بیل کی گردن ہوتی ہے بارہ سنگا کا اس میں سنگ ہوتا ہے شیر کا سینہ ہوتا ہے اس کا بچھو کا پیٹ ہوتا ہے گد کے پر ہوتے ہیں اونٹ کی ران اور شتر مرکی ٹانگ اور ساپ کی دم یعنی پونچ ہوتی ہے میں نے نیٹ پر بڑا سرچ کیا اور میں نے تحقیق بھی کی کچھ موٹوز میں آپ کو اس میں دوں گا اس میں واقعی جیسا کہ علامہ دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں درج کیا ہے بلکل وہ یوں ہی پایا جاتا ہے اور علامہ دمیری ٹڈڈی کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اس کا لعاب اس کا تھوک جو ہوتا ہے بلا زہریلا ہوتا ہے جس اس کا تھوک جس نبات پر یعنی یہ ہریالی پر لگ جاتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اور اس کا بلکل معاملہ چوپڑ ہو جاتا ہے اب آئیے ٹڈڈی کے بارے میں اور کچھ روچک جانکاری میں آپ کو بتاؤں ستائیس تیس سال کے بعد ستائیس کے اوپر یعنی تیس سال کے بعد حملہ ہوا ہے ہندوستان پر کروڑوں لوگوں کی خوراک چند ہی گھنٹوں میں یہ ختم کر جاتی ہے چالیس ہزار ہیکٹر فصل سے زیادہ ہندوستان میں یہ اب تک کھا چکی ہے چٹ کر چکی ہے اور ایک ایک ریگستانی پر جاتی ہے اس سے چار مہینے تک یہ ایک چار مہینے ایک سے لے کر چار مہینے تک زندہ رہتی ہے ہر مادہ انڈہ اور یہ حدیث اپنی آپ نے سنی کہ یہ نینیان میں انڈہ دیتی ہے اس کے اڑنے کی مقدار پندرہ کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے ٹڈیڈل ایک دن میں دوسو کلومیٹر کا راستہ تائے کر سکتا یعنی یہ دوسو کلومیٹر ایک دن میں مقدار آگے تک جا سکتی ہے ساری ہریاری چٹ کر جانے کے بعد اس کا لشکر آگے بڑھتا ہے یہ جھنڈ بڑھا کر بڑھتے ہیں اور ان کا جھنڈ جو ہوتا ہے ان کا سمو ان کا گروپ دو کلومیٹر چوڑا اور دس کلومیٹر تک لمبا ہو سکتا ہے ان کے ہر ایک گروپ میں دس ارب یعنی دس ملین افراد ہوتے ہیں اوسطن پانچ لاکھ ٹڈیڈے پچیس ہزار لوگوں کا کھانا ان چٹ کر جاتے ہیں اور اگر ان کی تعداد دس ارب سے زائد ہو تو یہ ٹڈی دل ان کی سنکھیا پانچ کرڑوں کا کھانا ہڑپ کر جائے گی اسے جراد اس لیے کہتی ہیں کہ یہ کھیتی کے سارے اناج کو ختم کر جاتی ہے روح البیان جلد نمبر چودہ پارہ نمبر ستائیس صفہ نمبر تین سو دو اور سنیے عجوبہ سنیے انسانی گزا میں سب سے زیادہ جو شرارت اور فساد پر پکڑتی ہیں وہ ٹڈی ہوتی ہے یعنی انسان کے جو چار انسان کی جو گزائے ہوتی ہیں جو انسان کا اناج ہوتا ہے فساد کرنے والی یہ ٹڈی ہوتی ہیں امید ہے یہ آپ کو بیان بہت پسند آیا ہوگا لہٰذا سواب کی نیستے اس کو آگے بڑھائیں شیئر کریں ہمارے چینل کا بھی رحمت قادری کو زیادہ زیادہ سبسکرائب فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ